دھرمندر کس پاکستانی اداکار کے فین ایک جھپی سے دل نہ بھرا تو دوبارہ گلے لگا لیا سنی اور بوپی دیول بھی پاؤں چھوکر ملے پاکستان کی مشہور زمانہ پنجابی فلم مولا جٹ میں نوری نت کا شاکار کردار نبھانے پر مصطفیٰ قریشی پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمسائے ملک بھارت میں بھی اتنے مشہور ہوئے کہ ان کی ڈائلوگ بازی نے کئی بھارتی ستاروں کو بھی ان کا مدھا بنا دیا مصطفیٰ قریشی نے ایک ایسی مشہور شخصیت کا مزدار قصہ سنایا جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں ایک ٹی وی شو میں اداکار مصطفیٰ قریشی نے بتایا کہ لندن میں ایک دفعہ صبح کو مجھے کسی نے فون کیا اور جس انداز میں میں نے فلم مولا جٹ میں ڈائلوگ کہے تھے میرے اسی لہجے میں اس شخص نے پنجابی میں کہا کہ تم آ رہے ہو یا میں تمہیں لینے آؤ میں سمجھا کسی مدھاں نے فون کیا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون بول رہے ہیں تو اس شخص نے دوبارہ وہی جملہ دہر آیا تو میں نے غصے میں پوچھا کہ کون بول رہا ہے اس شخص نے کہا میں دھرمندر بول رہا ہوں مصطفیٰ قریشی نے بتایا کہ میں کبھی بھی بھارت نہیں گیا تھا نہ ہی کبھی دھرمندر سے ملاقات ہوئی تھی لیکن اس سینئر ترین اداکار نے مجھے کہا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اداکار نے مزید بتایا کہ میں نے دھرمندر کو کہا آپ حکم کریں انہوں نے کہا کہ کل لنچ میرے ساتھ کریں میں نے ان سے کہا کہ کیا ہم شام کو نہیں مل سکتے دھرمندر نے جواب دیا کہ چلو ٹھیک ہے پھر ڈینر ساتھ کر لیتے ہیں انہوں نے بعد میں بتایا کہ نائٹ شوٹنگ کی وجہ سے انہوں نے دن میں ملنے کا کہا تھا مصطفیٰ قریشی کے مطابق دھرمندر نے شام کو گاڑی بھیجی تو میں ان کے پاس چلا گیا جیسے ہی ان کے گھر پہنچا تو دھرمندر میرے استقبال کے لیے گھر کے باہر فٹپات پر پہلے سے موجود تھے انہوں نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا اور جھپی پائی مجھے گھر کے اندر لے گئے اور وہاں بٹھایا لیکن وہ خود میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے میں نے ان سے بیٹھنے کے لیے کہا تو دھرمندر مجھے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بولا یار ایک بار دوبارہ گلے ملو میرا دل نہیں بھرا پھر انہوں نے مجھے کس کے گلے لگایا دھرمندر نے کہا کہ آپ کی تمام پنجابی فلمیں میرے گھر کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں اور پھر کہا کہ میری خواہش تھی کہ فلم مولا جھٹ بناو اور آپ کا کردار ادا کروں مگر ڈائریکٹر نے کہا کہ آپ سلطان راہی والا کردار کریں پھر نوری نتھ والا کردار شہدرو گھن سہنہ نے کیا مصطفہ قریشی کے مطابق دھرمندر نے کہا مولا جھٹ سے متاثر ہو کر انہوں نے دو فلمیں ایک پنجابی پت جھٹا دے اور دوسری اردو میں بنائی جس کا نام تھا جینے نہیں دوں گا مصطفہ قریشی نے انکشاف کیا کہ دھرمندر نے بتایا کہ ہم نے آپ کی فلم سامنے چلا کر بالکل اسی انداز میں اداکاری کرنے کی کوشش کی آپ کے انداز میں ٹائلوگ بازی کرنے کی کوشش کرتے تھے پھر دھرمندر نے ایک جملہ بولا کہ یار ہم نے جھک ماری میں نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ایسی بات نہیں میں نے وہ فلمیں دیکھی ہیں بہت اچھی ہیں مصطفہ قریشی نے مزید کہا دھرمندر نے انہیں پیش کش کی کہ آپ ہمارے پاس آئیں ایک ساتھ کام کرتے ہیں اداکار نے بتایا کہ وہ ملاقات رات کو ایک دو بجے تک جاری رہی سنی دیول اور بابی دیول بھی آئے دونوں پاؤں چھو کر مجھ سے ملے مصطفہ قریشی نے مزید بتایا کہ میں جب وطن واپس آیا جس میں انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ ہم لندن میں ایک عمدہ فنکار اور عظیم انسان سے ملے تھے مصطفہ قریشی نے بتایا کہ اس کے جواب میں میں نے بھی اسی میکزین کو دھرمندر کی تعریف پر مبنی خط لکھا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے